سر یہ مجھے آپ کے سامان والی بات سے یاد آ گیا وہ چوتری پرویز الائی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ تبدیلی کے معاملے کے اوپر جو انہا اس تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں اور عدم اعتماد کی اس پر انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو کچن میں سامان رکھا جا رہا ہے یا دھویا جا رہا ہے تو سر یہ اس پہ بات کرتے ہیں سیاست پہ ابھی سامان دھویا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے بڑے بڑے جو صحافی ہیں جو جو رائے بناتے ہیں جو پبلک اپینین کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں وہاں پر ایک کلیر کٹ ڈیوائیڈ ہے نظم سیٹی صاحب کو اگر میں فرغمپل کہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بس آج گئی اور کل گئی حکومت جانے والی ہے اشارہ ہو گیا ہے آہ سویل بڑائی صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھے کہ اگر یہ لے کر بھی آتے ہیں طریقے ادم اعتماد تو پھر بھی ان کو بہت زور لگانا پڑے گا ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ہوا تو سر کوئی یہ محمد حل کریں لوگ بچارے کدھر جائیں یہ اشارے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے معاملے کہاں تک پہنچیں اگر یہ ادم اعتماد خود ایک زور کا نام ہے بہت زور کیا لگانا ہے جب ادم اعتماد آئے تو وہ آہ میرا خیال ہے کہ شاید اعتماد اسی وقت لے کے آئیں گے جب انہیں سو فیصل یقین ہو جائے گا کہ ان کے ہاتھ میں نمبر پورے ہیں اور آہ اب جہاں تک اشاروں کی بات ہے تو آہ اشارے میرا جو اب ظاہر ہے دو بنوں کا آپ نے نام لیا ہے تو اب اس رقم ہے اگر اس میں کھڑے کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اشارے نہیں ہیں کوئی بھی اچھا ایک دو ایسے باقیات ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے جو ہے اپنے آپ کو نیوٹرل ہونے کا بہاملہ وہ ثابت کی ہے سو فار اور آہ اتنا ضرور شاید کہیں سے کنوے ہوا ہے کہ بھئی آپ لوگ انہیں جو کرنا ہے اُو دونوں طرف مطلب یہ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کو بھی اور اگر بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ اس آہ ہمارا اب سے اب سے یعنی کہ جو نئی چینج آئی تھی آپ کو پتا ہے تو اب سے ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں ہے تو بلکہ اچھا چونکہ مزیری آزم ہے ان کے انڈر ہیں اپوزیشن والے تو شاید یہ سوال نہیں کر سکتے ہوں گے تو اب مزیری آزم نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں اس سے پہلے تو ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں اب نہیں ہوتا اب نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم سمجھ دیں گی کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم سیاسی جوڑ دوڑ اور گرفتاریوں اور ان معاملات میں پڑے تو یہ اشاروں کی سر لیکن یہ جو یہ جو تبدیلی آئی ہے سر اس تبدیلی کے بعد تو سینٹ کے اندر ابھی گلانی صاحب سلپ ہو گئے ہیں موقع کے اوپر اس کے بعد یہ جو روڈا کی بات ہوئی راوی ارپن ڈیولپنٹ والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جس کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب اس کو بھی بحال کر گئے سو ابھی تک خان صاحب کو مکمل طور پر ڈوبے وے تو نہیں لگ رہے کیونکہ ریاست کے تمام تر جو فنکشننگ باڈیز ہیں جو ادارے ہیں جو پیلز ہیں وہ تو نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کے کئی بر ڈیوٹرل بھی ہوئے ہیں وہ تو ابھی بھی لگتا ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو آپ کا سر اس میں کیا دو مختلف چیزیں ہیں آپ نے دو بڑی علیدہ 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 میں پہلی بار تو جو یوسف رضا گلانی والا معاملہ ہے وہ میں نے کیا تھا شاہب کی نظر سے گزرا ہوگا میں نے کہا تھا کہ وہ نیچنل انٹرسٹ قرار پا چکا تھا اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کو اس بار کا پتا نہیں تھا تو وہ جو قومی مفاد ہو اس پہ تو آپ کو پتا ہے وہ گلانی ہو یا کوئی اور ہو تو پورا اترنا پڑتا ہے تو وہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے وہ گلانی صاحب نہ پکے نہ جکے وہ انہیں قومی مفاد کو مجھے نظر رکھنا پڑے اب آپ جانتے ہیں تو باڈی رہ گیا دوسرا معاملہ جو آپ روڈا والی بات کر رہے ہیں تو روڈا میں دیکھیں روڈا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمران خان کا ایک ڈریم پراجیکٹ ہے اور ڈریم اس لحاظ سے میں اس کی میں نے اس کے تشریف بکھ لیا ہے کہ ڈریم پراجیکٹ اس لیے ہے کہ انہیں کسی نے بتایا تھا بلکہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ جو نون لیگ ہے یہ کیوں اتنی نہور اور سینٹرل پنجاب میں یہ اپنی اور اس نے جڑے آپ نے بنائی رہی ہے تو کسی نے بتایا ہے کہ دیکھیں یہ پراجیکٹس بناتے ہیں اور وہ والے جو نظر آتے ہیں یعنی کہ سٹرکچرل پراجیکٹس بناتے ہیں اس لیے لوگ ان کے بڑے اب یہ کسی نے اپنا چورن بیچا تو اس پہ انہوں نے کہا کہا ہاں اب ہم بھی یہ کریں گے تو انہوں نے پھر یہ چورن بیجنے والے نے پہلے سے تیار کی ہوئی تھی چیز اس نے کہا جی کہ یہ کام کریں آپ آپ دیکھیں پھر کہ لاہور والے اور اردگل آپ کو یاد رکھیں گے نام رہے گا ہمیشہ بھی کہ عمران خان نے کیا تھا تو یہ جو اب ورنہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پراجیکٹ پرانا ہے یہ ہمسا شباز نے یہ پراجیکٹ شروع کر کے سلو کر دیا تھا شروع کیا تھا اور یک دم اس کو شروع کر دیا تھا اب اس کے پیچھے کیا تھا وہ چونکے ماضی کی باتیں ہیں تو ابھی پھر ہم اس میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو روڈہالا پراجیکٹ ہے یہ وہی ہے وہ کسی نگاہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا ہے آپ اس کو وہ کریں اور اس کو آپ جدیر طرز کا شہر بنائیں اور جو جو اس میں کہا گیا وہ پھر انہوں نے کیا لیکن وقت کے ساتھ ہوا یہ کہ جب وہ پراجیکٹ شروع ہوا ہے تو پھر بہت سے سٹیکولٹرز آ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے اور سرمایہکار آ جاتے ہیں اور سرمایہ کار جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لنبے ہوتے ہیں اور وہ جو ان کے ہاتھ تو وزیر اعظم سے بھی آگے تک ہوتے ہیں بہت سے میری اعظم ہے اس مزیر سرمایہ کار ہوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں جو پھر وہ فیصلے لینا نہ لینا وہ اس میں میرا نہیں خیال کر عمران خان کا کوئی رول ہے یا اس کے لیے کسی نے فیصلہ دیا ہے کہ چونکہ یہ عمران خان کا ہے تو اس کو فیصلہ دو نہیں تو صرف اس کا مطلب یہ کہ جو سرمایہ داروں کے ہاتھ ہیں انہوں نے جو ناک کیا ہے یہ اس کی وجہ سے فیصلے آ رہے ہیں مطلب یہ کہ سٹیک اورڈرز اور ہیں جو اس میں ہو گئے ہیں صرف وہ وہاں پر اسے ڈیو ایف کو کے پاس ہے جو ایف ایف ڈیو کے پاس وہ بھی سٹیک ہولڈر صرف ایک آنا تو اس میں وہ بھی ہے بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے بڑی جگہوں پر نیٹ ہوتے ہیں یہ نیٹ ورکنگ ہوتے ہیں تو وہ وہ اس لحاظ سے وہ اس میں شامل ہے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ایک طریقے اعتماد آ جائے گی اگر تو کیا وہ اب کے باہر کوئی ان کو شکست فاش پھر نہ ہو جائے یا ہو جائے گی اس پر کوئی باہر آ رہی دیکھیں جی آپ کے لیے ایک خبر دے رہا ہوں جی کہ تحریک اعتماد کی کامیابی اور ناکامی یہ ایک دو تین تاریخوں میں فائنل ہو جائے گا اٹھارہ سے انیس بیس میکسیم اٹھارہ فروری سے سر ایس اچھا اٹھارہ فروری اچھا ان تین دنوں میں اصل والا جو اشارہ ہے نا وہ ابھی تک نہیں تھا کوئی کوئی اشارہ نہیں تھا آپ اشارہ آنا ہے اور وہ زیادہ اچھا یعنی اٹھارہ سے بیس کے درمیان اشارہ متوقع ہے اور ملک سے باہر سے آنا ہے اور وہ اشارہ آ گیا تو میرا خیال ہے کہ میرے اور آپ سمیل سب کو پتا چل جائے گا اگر نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا تو وہ اشارہ ہوگا فائنل فائنل ہو کے ہوگا اچھا کر دے اچھا وہ اسلام آباد کے جڑوان شہر سے نہیں وہ لندن سے آ رہا ہے ایسے ہی ازر نہیں لندن نہیں ہے لیکن ملک سے باہر سے اچھا انٹرسٹنگ ملک سے باہر سے آ رہا ہے صرف تھوڑا سا کوئی قریب قریب کر دیں بہت نقشہ ہو گیا بہت دور ہے بہت دور ہے کیسے کر دوں لندن سے بھی دور ہے تو کیسے دور اچھا دور ہے بہر کاہل کے اس پار ہے ایسے کہہ لیں سر تو وہ اشارہ جو ہے وہ وہاں سے آئے گا اور ان تین تاریخوں میں آ جائے گا اور اگر وہ اشارہ جو کہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتا بھی چل جائے گا تو پھر پتا پھر کوئی نہیں اس کو روک سکتا ٹھیک ہو گیا اور سر اگر اشارہ اُلٹ جاتا ہے یا نہیں آتا اشارہ تو پھر اس اپوزیشن کے تلوں میں کیا بچے گا سر باگی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپوزیشن بہت کچھ گین کر چکی ہے ٹھیک اور اس لیے میں یہ کہوں گا گین کر چکی ہے کہ اپوزیشن کی جو حکومران جماعت ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے حکومران جماعت تقسیم سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے ٹھیک اس سے بکھرے ہو گئے ٹھیک ہے دس دس بیس بیس کے طولے موجود ہے اس وقت اور اپنی اپنی اور کہیں تو ایک ایک دو دو بھی ہے اور اپنی اپنی منظر کی تلاش تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ حکومت اگر اپنی مدد پوری کرتی بھی ہے اور یہی حکومت یعنی کہ عمران خان جو ہے یہ اگر حکومت مدد پوری کرتی بھی ہے تو پھر یہ یہی سمجھیں کہ آپ کچھ مجبوری کے تحت ہوگا کہ چلو یار کسی کو پانچ سال بورا کرتے ہیں عمران خان اچھا ادروائز یہ بلکل آپ کہیں کہ یہ کٹا ہوا کیک ہے اور اپوزیشن کی بہت سی لوگ جو ہیں وہ ان میں سے اپنا اپنا کیک میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں میں کہہ ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں گے کر چکے ہیں لوگوں سے بات چیز فائنل اور آہ میری اطلاع یہ ہے کہ یاد صادق اس وقت جو واپس آئے ہیں تو وہ جو لے کے گئے تھے ایک لسٹ وہ اپروف کر آ گیا ہے آچھا تیس تیس سے پچیس لوگوں کی لسٹ تھی جنہوں نے حکمران جماعت میں سے کہا تھا کہ ہمیں یقین دھانی طرح ہمیں ٹکٹس دیں تو ان میں سے اب ہو سکتا دو تین کے نا ہو گئے ہوں لیکن وہ list most of the people جو ہیں وہ approved ہو گئے ہیں وہاں سے سر لیکن جو بھی recipe وہ بنائیں گے یہ اس تبدیلی کی بھی یا آگے جانے کی بھی فرض کیجئے اس تبدیلی کی بھی سر اپوزیشن کو تو اسٹیبلشمنٹ میں سے کس ڈھڑے کا ساتھ ہے نگا obviously جنرل باجبہ کو extension دینی ہوگی کیونکہ جو پشاور کور ہے وہ تو خان صاحب کے favorite ہیں وہ ہی آگے content بھی ہو سکتے ہیں تو سر کیا یہ اپوزیشن اس سودے کے اوپر تبدیلی کرنے جا رہی ہے یا یہ سودا کر لے گی خاص طور پر میں نوملی کی بات کروں گا خاص طور پر ملانا فکلو رمان کی بات کروں گا کہ یہ کیا ان کو ایک اور extension دینے کے اوپر آجیں گے اکتدار میں دیکھا کہ پچھلی extension ہے وہ انہوں نے اپنے مرضی سے دی تھی عمران خان نے دی تھی پوزیشن نے دی تھی کس نے اب سب شامل تھے اس میں نہیں ایسا نہیں انہوں نے تو جو اشارہ اٹھارہ سے بیس کے درمیان آنا ہے وہ اس ایک ہاں تو وہ extension کے معاملات ملکی نہیں ہوتے ہیں غیر ملکی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اگر اٹھارہ سے بیس کے درمیان یہ بھی فیصلہ ہونا ہے دونوں چیزیں ہونے ہیں اچھا اور پھر ہی جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اور باقی سب جو ہے اس کو send کریں گے اور پھر ہی معاملات آگے چلیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو سر وہ جو ایک اشارہ دور سے آنا ہے کیونکہ بار بار دو بار ذکر ہو گئے میں آپ سے اس لیے اس کا آگے پوشنا چاہ رہا ہوں وہ اشارہ دور سے آنا ہے تو ایک جو طاقتور ٹاور ہماری ہماری سرحدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اشارہ دینے والا ٹاور اس وہ اس کو پھر ہم اس طرف نہیں دیکھ رہے سر اس کا کوئی لیند دینا نہیں ہے سر دنیا کا وہ دوسرا پول ہے اب تو میں چائنا کی بات کروں اس میں اس پاکستان میں اس وقت اگر آپ دو پول کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ابھی دو پول ہوئے ہیں یعنی اگر ہوئے ہیں تو اس کی جنگ لڑی جا رہی ہے اس وقت میں بڑی دیر سے اس اس پر بات کر رہا ہوں آج آپ نے پوچھ لیا تو مردار ہوں کہ پاکستان میں اس وقت امریکہ اور چین کی لڑائی لڑی جا رہی ہے ہر سام کے اندر اور واضح اے گروپنگ کا مطالبہ ہے دونوں طرف سے وہ ہر بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی لائن کلیر کریں لائن کے اس پار یا لائن کے اس پار تو جلالی صاحب جو ہیں وہ تو واشنٹر کی طرف ہیں ان کے کچھ اور بھی دوست ہیں اور مورانہ خضر مہار واضح طور پر چانہ بیجن کی طرف جا چکے ہیں اور نواز شیف جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی پاپلارٹی کا اپنے بڑی جماعت ہونے کا تو ابھی انہوں نے کوئی واضح طور پر کوئی لائن نہیں لی نہ ہی شاید وہ اس طرح سے لیں گے جس طرح ان لوگوں نے لے گی ہے وہ دونوں طرف کھیلتے رہیں گے اور نواز شیف کی روکستی کی وجہ بھی یہ لڑائی تھی بیسیکلی جو پاکستان میں لڑی جا رہا ہے اور ٹھیک ہے تو سر یہ مجھے بتائی گا وہ آپ نے زرداری صاحب کا بھی ذکر کیا زرداری صاحب جو آ کر اب ملنا شروع ہوئے ہیں آپ کے ویسے مجھے کئی بار لگتا ہے فیورٹ چاسد بھانگ بھی ہیں زرداری صاحب الراہ ملاک پر میں کہہ رہا ہوں تو زرداری صاحب کو اچانک سے کیا مہرت بنا ان کا کہ وہ دوڑے دوڑے پہنچے ہیں لہور میں اور مارل ٹاؤن میں اور شباز شریف صاحب سے ملیں یہ اب آپ سے آخری بات کروں گا اور اس کے بعد آپ سے خود ہی لے لوں گا اپنا ضرور ضرور صاحب جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ فارغ ہو گئے تھے اچھا ان کے دو سرات کی طرف چلے گئے اور ان کو ان سے جو بادے بھائی تو انہوں نے کیے تھے تو باگی تھا نہیں تو پھر آپ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یار اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بیڑ بیڑوں میں ہی محفوظ ہوتی ہے تو بڑھنا پڑ جاتا ہے تو اس لیے وہ واپس آئے ہیں اجڑ میں اور پھر انہوں نے ایک تہانی سنائی ہے میاں صاحب کو اور میاں صاحب نے جان بوجھ کے اس کو بائی کیا کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو ٹھیک ہے چلو جی شماع صاحب ان کو اچھا اور ان کی بات سنیں ان کو گھر پہ کھانا کھلائیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں بیٹھے تو یہ ہے ساری گیم اب باقی باتیں صرف جاتے جاتے صرف ایک چیز جو اشارہ ہے اس میں زرداری صاحب کو اکر اشارہ ہو گیا تو زرداری صاحب بینیفیٹ میں ہوں گے بینیفیشل ہوں گے نہیں زرداری صاحب کو تو اشارہ نہیں ہوگا نا میں نے کہا نا کہ زرداری صاحب تو کہ جو مربی تھے وہ تو سرحد پہ چلے گئے ان کی ڈیوٹی تو سرحد پہ لاتی نا وہ اس گیم میں سے نہیں ہے ہاں اب زرداری صاحب جو ہیں وہ وہ واشنگٹن سے کچھ ڈون رہے چلیں آپ کے لیے یہ بھی ادا دیتے ہیں اچھا چلے ہم ہم یہ دیکھتے ہیں سر ٹھیک ہے امیہ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت دیا اور ناظرین ہمارے پاس ایک اسٹانشنگ انتشافات بھی ہیں اور خبریں بھی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نئے تجزیوں نئے خبروں اور نئے پروگرام کے ساتھ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی